یہ پیٹرول کا بم جو رات کو گرایا ہے ان لوگوں نے پاکستان کی حکومت نے ہماری امپورٹڈ حکومت نے میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ناجائز کر رہے ہیں بالکل غلط ہے دیکھیں اتنا پیٹرول مہنگا کر دیا خان صاحب کی حکومت میں بھی پیٹرول مہنگا تھا لیکن وہ پورے پونے چار سال میں صرف پچاس روپے بڑھے تھے اور آپ دیکھیں آپ دو تین دن کے اندر اندر پورے ہفتے کے اندر انہوں نے ساٹھ ستر روپے بڑھا دیا تو یہ تو غریب عوام کہاں جائے گی آپ بتائیں جو بالکل غریب ہے وہ نیچے سے نیچے ہوتا چلا جائے گا تو یہ تو اپنے یہ تو مطلب یہ سمجھے کہ اب یہ بچارے کچھ پاکستانی عوام کھانا بھی نہ کھا سکے یہ حالات کر دیئے ان لوگوں نے یہ بلکل منافقت ہے بلکل منافقت جب اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ستر ہونا چاہیے تو اب ستر کیوں نہیں ہے ابھی تو ستر ہونا چاہیے یہ دو سو دس پہ کیسے آ گیا تو یہ تو سرسر بہمانی ہے جھوٹے ہیں اسی لیے ہمارا یہ نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ہم بلکل الیکشن چاہتے ہیں دیکھیں یہ جتنا بھی دیڑ دو مہینے کے اندر خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد ان لوگوں نے بیمانی جھوٹ جتنے بھی اپنے کیسز تھے ان کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو ہم چاہتے ہیں الیکشن جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہو جائے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک اس پر لیول پر چلیں جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا